بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور جناب یہ ہے آپ کا امنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فور سیکرٹس تو کیا حال ہے کیسے ہیں اللہ کرے آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں تو جناب امی جان ہمارے ساتھ ہیں امی جان سے کرتے ہیں سلام دو اور پوچھتے ہیں کہ آج امی جان ہمارے لیے کون سا مزے کا کھانا لے کی آئی ہیں تو ہنجی امی جی چلیں جی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آج تو ہمیں کچھ پوٹیٹو ٹائپ کچھ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں جی فرنچ فرائز کٹنگ پوٹیٹو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہو گیا چلیں جی آج امی جان پر آئیں گی ہمارے لیے آلو کے چپس جو کہ ہر کسی کے فیوریٹ ہوتے ہیں ہر کسی کو بہت پسند ہوتے ہیں تو آج امی جان نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے سپیشل بچوں کے لیے یہ جو فرنچ فرائز ہیں وہ بنائے جائیں گھر پہ سب اریجنل اور ہیلڈی چیزوں کے ساتھ تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے پاس فرنچ فرائز ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ نے بنانے ہوں یہ ہمارے پاس امی ایک کلو ہاں ایک کلو ہمارے پاس پوٹیٹوز ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اپنے ویڈیوز میں میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ان کو پانی کے اندر ہم بلانچ کریں گے یعنی کہ تھوڑا سا اس کو بوائل کریں گے ٹھیک ہو گیا چلیں امی جی شروع کریں بسم اللہ کسی کے گھر پہ کام ہو رہا ہے چلیں جی پانی کو آپ نے بوائل آنے دینا ہے ٹھیک ہے پانی کو گرم ہونے دینا ہے پھر آپ نے جو فرنچ فرائز ہیں آلو کے چیپس آپ نے وہ اس کے اندر ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ویٹ کریں گے پانی کے گرم ہونے کا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ پانی میں بوائل آ گیا ہے ٹھیک ہے اب امی جان اس کے اندر جو کٹے ہوئے آلو ہیں وہ شامل کریں گی چلیں امی جی بسم اللہ یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما پاس ہو اور ما اس طرح سے آلو کے چیپس بنائے آپ لوگوں کے لیے فرنچ فرائز بنائے بچے کھان خوش ہوں چلیں جی ما شاء اللہ اچھا بوائل آنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسے صرف دو منٹ پانی کے اندر بوائل آنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ببھلنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اگر آپ نے اسے تھنڈے پانی میں شامل کر دیا نا تو پھر وہ چیز نہیں بنے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جیسے بوائل آنے شروع ہو گا نا آپ نے دو منٹ اسے بوائل آنے دینا ہے اچھا یہ چیک کریں جی یہاں پہ پورے دو منٹ ہو گئے ٹھیک ہے اب ان کو ہم نے پانی سے نکال لینا ہے چلے امی جی بسم اللہ 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 چلانا پھر لو کر یہ پان دو ہمیں دھاؤں در ایک منٹ دھاؤں میں دھرا کرنا ہوں اچھا یہ تو سمپل ریسپی ہے نا کہ آپ لوگ بنائیں اور موقع پہ کھالیں آپ کو پتا ہے ان کو فروزن کرنے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو فروزن کرنے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے فروزن کرنا ہے آپ نے ان کو فریز کرنا ہے کچھ سال کے لیے چھے مہینے کے لیے چار پانچ مہینے کے لیے تو اس کی بھی کمپلیٹ ریسپی جو ہے نا وہ آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ اس کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کو ہم نے بوائل کر لیا ہے نا اب ہم نے ان کو تھنڈا ہونے دینا اس کو ہمیں ایک ٹاول پہ پھیلائیں گے تاکہ اس کی سٹیم ساری نکل جائے خوبصورت کشوئی نکیسی ہے ہاں جی چلے جی اس طرح سے ان کو پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے چلے مئی پھلا دیں ان کو اچھی طرح سے اور فرنچ فرائز باہر سے نہیں کھانے چاہیے بلکل نہیں کھانے چاہیے کیونکہ وہ پتا کیا ہوتا ہے وہ آئل بار بار اس کو نہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ فریش آئل نہیں ہوتا جس سے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نہ صحت پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے چلے ان کو اب ہم نے یہاں پہ تھنڈا ہونے دینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کا جو پانی ہے نا پانی وہ آپ نے نہ ڈرائے ہونے دینا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے جو فرائز ہیں وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اب امی جان ان کو کریں گی شفٹ اس کے اندر بال کے اندر یہ دیکھیں آپ کو ذرا میں یہاں سے دکھاؤں ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہمیں رمال پکڑ کے سارا اولٹ لوگیٹ ہے تازی تازی نہیں ہاں چھتا ہاں اس طرح چلیں جی رولا مکہ ایکی دفعہ میں سارا چلیں جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس میں امی جان شامل کریں گی یہ دیکھیں چکن پاورڈر دو ٹیبل سپون نمک ہے یہ ہے کون فلاور ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ہافٹی سپون اس میں ہم نے ڈالا ہے نمک ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون ڈالا ہے چکن پاورڈر اور تین ٹیبل سپون اس میں ہم نے ڈالا ہے کون فلاور ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ہلا ہلا کے یہ دیکھیں جی اس طرح سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ کلی سونے کچھ ہوئی ہے یہ دیکھیں جی بڑے اچھے طریقے سے کوٹنگ ہوتی ہے ان سب چیزوں کی یہ دیکھیں دیکھا آپ نے کتنے اچھے طریقے سے ان کی مکسنگ ہو گئی اب یہ کمٹ رکو ذرا یہ چاہ کریں ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کے بڑے کام تو کتنی آسانی سے امی جانے یہ دیکھیں چلیں جی ٹھیک ہو گیا تو اب ہم بسم اللہ کریں گے کڑائی کے اندر ڈالیں گے آئل اور اس کو ہم کریں گے فرائی چلیں امی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ ہم نے آئل کو گرم ہونے دینا ہے ہاں جی امی جی بسم اللہ کریں گے بسم اللہ کریں گے بسم اللہ کریں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ کریں گے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے اور یہ واہ بلکل 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 گرم تھا ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ٹھیک ہے ایسی رہنے دینا ہے چلیں جی چلیں جی یہ بہت ہی افتیار سے بہت ہی افتیار سے چلیں بس اتنا سا جس اتنا سا اور اب آپ نے سکون سے ان کے اوپر نا آپ کلر آنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلر رہے گے تو سننا لکھئے گا ٹھیک ملدہ آئے ہو نا جی واہ یہ دیکھیں جی ہمیں دیکھیں جی یہ چیک کریں پر فریکس طریقے سے جو ہارے فرنس پرائزیں وہ تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اچھا جب یہ تھوڑی سی ان کی پکڑ ہو جائے نا تھوڑا سا ایک منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر چمچ ہلانا شروع کر دینا ہے یوں بہت ہی طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ ان کے اوپر پھر ایک برابر گولڈن کلر آئے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلاتے رہے نا ہمیں چیک کرو گرم گرم کرو کرو چیک گردی ہاں مجھے دار اچھا ہاں 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 چلیں یہ بس کو نکالتے ہیں بالکتétat ہاں ہاں نج timber کرismo ہاں 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 interested ماشاءاللہ 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 مالے مالے مائی یہ بھی ہمارے جو فرائد ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے خوڑا ساور کلر آنے لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے ساور کلر آنے لیں گے یہ ساور کلر آنے لیں گے زائے کے تو پھر بندے ہیں کہ آپ چیز کو ایک درہ پوری ڈیٹیل سے بتائیں بنائیں اس کو پھر آپ اس کو دل سے پیار سے بنائیں تو چیز کیوں نہیں اچھی بنے گی کیوں نہیں مزیدار بنے گی بچے کے زاری کوششن دے سیاہ نہیں بھی کھانے میں کچھ ہو گئے یہ ہر کسی کی فیوریٹ ہے ہر کسی کی ہر کوئی شوق سے کھانا ہے ہر چیز ہر چیز ہر چیز بلائیں جی چلیں جی یہ ہو کر یہ دیکھیں یہ ہمارے جو فرائز ہیں ماشاءاللہ کرسپی کرسپی سے یہ دیکھیں گرم 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 ٹھیک ہے اب امی جان اس کے ساتھ کیچپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے جو فرنچ فرائز ہیں وہ بڑے ہی زبردست تیار ہو گئے اب امی جان اس میں ڈالیں گی کیچپ یہ دیکھیں جی کیسے بنا کھانا کیا تو مزا آئے گا چلے جی گرڈ ہو گیا تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے فرنچ فرائز بن کے تیار ہیں یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح سے ان کو بنانا ہے آپ نے ٹرائی کرنا ہے امی جان کھا کے بتائیں بسم اللہ عز رحمان رحیم بسم اللہ عز رحمان رحیم بول دی مزیدار یہ تو مزیدار نہیں بن سکتی اوکے تو دیکھیں جی بزاروں نہ لے آکے کھاؤ بزاروں نہ آکے کھاؤ بزاروں نہ آکے کھاؤ تو جناب اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا خوش رہیے ہیپی رہیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ